جیہا بچن کا پہلا کرش امیتا بچن نہیں تو کون تھا؟ جیہا سپر اسٹار کو دیکھ کر چھپ کیوں گئی تھیں؟ بھارتی فلم انڈسٹری کے سینر ادھکار دھرمندر نے انکشاف کیا ہے کہ امیتا بچن کی اہلیہ ادھکارہ جیہا بچن کو ان پر کرش تھا دھرمندر نے یہ انکشاف حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران کیا ہے جیہا بچن نے 1971 میں ریلیز ہونے والے فلم گھڈی سے انڈسٹری میں ڈیبیو کیا تھا جس میں ان کے ہیرو دھرمندر تھے فلم گھڈی میں دھرمندر نے ایک بولی وڈ سٹار کا کردار نبھایا تھا جبکہ جیہا کا کردار ایک ایسی نوجوان لڑکی کا تھا جو اس سٹار سے محبت کرتی ہے جیہا کے شہرہ مطاب بچن اس فلم میں ایک مختصر کردار میں نظر آئے تھے دوران انٹرویو دھرمندر نے اس فلم کے حوالہ دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ جیہا بچن نے اطراف کرتے ہوئے کہا تھا فلم گھڈی کی شوٹنگ کے دوران وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی دھرمندر سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ جب وہ فلم گھڈی کے سیٹ پر پہنچے تو جیہا سوفے کے پیچھے چھپ گئی تھی سینئر ادھگار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی محبت اور عزت ہے میں جیہا اور امیتا بچن کو کافی عرصے سے جانتا ہوں مجھے آج بھی وہ تفریحی لمحات یاد ہیں جو ہم نے شولے کی شوٹنگ کے دوران گزارے تھے دھرمندر نے یہ بھی کہا کہ شولے فلم کی شوٹنگ کے دوران پیکنک جیسا مزہ آتا تھا جب فلم کی پوری ٹیم ایک بڑے خاندان کی طرح کام کرتی تھی انہوں نے مزید کہا کہ جب وہ فلم راکی اور رانی کی کہانی پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے یہاں بھی ایسا ہی محسوس کیا تھا بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا نے سن دوہزار ساتھ میں ٹی وی شو کافی وید کرن میں اطراف کیا تھا کہ انہیں دھرمندر پر بہت بڑا کرش تھا دھرمندر کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے جیہا نے میزبان کرن جہور کو بتایا کہ آپ کو معلوم ہے جب میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا اور میرا ان سے تعرف کرایا گیا تھا تو میں وہاں ایک سوفے کے پیچھے چھپ گئی تھی جیہا بچہ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا کہ دھرمندر کو پہلی بار دیکھ کر میں بہت نرویس ہو گئی تھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے انہوں نے دھرمندر کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک خوبصورت نظر آنے والا آدمی تھا مجھے اب بھی یاد ہے کہ انہوں نے سفید ٹراؤزر اور سفید شٹ پہنی ہوئی تھی وہ ایک یونانی خدا کی طرح لگ رہا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے